اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مای چینل آئیڈیا زون کوکنگ میاد میں آپ کے لئے بہت ہی زبردہ سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بریڈ مینی پیزاز بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی سیمپل اور ایزی طریقے کے ساتھ بنانا آج میں آپ کو سکھاؤں گی تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکائب کرنا نہ بھولئے گا تو چلیے اس مزے کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں دو چمچ آئل لیں گے اور ایک چمچ ہم اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے جیسے ہی ہلکا سا کلر چینج ہوگا تو ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے دیکھیں تو چکن میں نے اگر بان لیس لیا ہے اسے ایڈ کرنے کے بعد جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہوگا تو ہم اس میں مسائلے ایڈ کریں گے اس کے بعد ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں کالی ویچے ایڈ کی ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہی خوشک دھنیا پاورڈر اور ون بی فور ٹی سپون حلدی پاورڈر آف ٹی سپون پیسی لال مرچیں اور تھوڑی سے ہم نے اس میں اوریگینو ایڈ کی ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کر کے چکن کو اچھی طرح سے بھونیں گے دیکھیں چکن کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ شملا مرچ اور گرین شملا مرچ ان کو ایڈ کر کے ہم نے بس ہلکا سا نرم ہی کرنا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون چیلی ساس ایک ٹی سپون سایہ ساس اور ایک ٹی سپون ہی ہم اس میں سرکا ایڈ کریں گے وائٹ سرکا اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اگر آپ کے پاس سرکا آویلیبل نہ ہو تو اس کے جگہ آپ لیمن کا جوس ایڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو ایڈ کر کے اچھی طرح سے پھر سے ایک بار ہم نے اسے بھون لینا ہے کم از کم دو سے تین منٹ تو تین منٹ بھوننے کے بعد چکن ہمارا تیار ہے اس کے بعد ہم نے بریڈ لیے ہیں اور ان کو اس طرح سے کسی بھی کٹر یا گلاس کی مدد سے اس طرح سے درمیان سے کٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح کر کے سارے ہم نے اسی طرح کٹ کر لیے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کے اوپر پیزا سوس لگائیں گے پیزا سوس بھی آپ کو کسی بھی بیکری بغیرہ سے ایزیلی مل جائے گا اور اگر آپ میری یہ ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ میرے چینل پر موجود ہے پیزا سوس کی ریسپی آپ اسے چیک کر سکتے ہیں دیکھیں سوس ہم نے لگا لی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ چکن رکھیں گے چکن کو رکھنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس کے اوپر گرین والی شیملا میرچ اور ریڈ والی شیملا میرچ بھی رکھیں گے تو چکن جو ہم نے تیار کیا تھا شیملا میرچ اور گرین شیملا میرچ کے ساتھ یہ ہم نے اوپر رکھ لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر موزریلا چیز کش کریں گے دیکھیں ساروں کے اوپر ہم نے چیز لگا لی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ بلیک آولیوز رکھیں گے یہ بھی ایزیلی آپ کو کسی بھی بیکری وغیرہ سے مل جائیں گے اور اس کے بعد طوے کو ہم نے کرم کر لیا تھا لوانچ پہ اور اس کے اوپر اس طرح سے اسٹرے کو رکھیں گے اور ایسی چیز اوپر رکھیں گے جس میں درمیان میں گیپ ہو تو بس ہم نے دو منٹ کے لیے اس طرح سے رکھا تھا تو دیکھیں چیز ہماری اچھی طرح سے ملٹ ہو گئی ہے کیونکہ آلڑی ساری چیزیں پکی ہوئی تھی بس چیز کو ہی ہم نے ملٹ کرنا تھا تو یہ بھی اچھی طرح سے ملٹ ہو گئی ہے دیکھیں بہت ہی زبردست ہمارے مینی پیزلز تیار ہوئے ہیں آپ کو میں ان کی بیک سیر سے بھی چیک کروا دوں کہ یہ کتے زبردست بنے ہیں دیکھیں بہت ہی جھٹ پٹ اور سیمپل طریقے کے ساتھ بنائی جانے والی ریسپی ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اور امید کرتی ہوں کہ میری یہ ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر و کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں اس طرح کی اور ریسپس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ